اسلام علیکم میں ہوں امی سلمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئیت اردو نیوز چینل سب سے پہلے آج کی اہم خبریں کوئیت کے السدیک علاقے میں ملبہ پھینکتے ہوئے پکڑے جانے والے غیر ملکی مزدوروں کے خلاف ان کی ملک سے جلاوتنی کی تیاری میں تمام قانونی اخدامات کیے جانے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں کوئیت کی وزارت سہت کا دوائیوں کے حصول کے لیے غیر ملکیوں پر فیس آئیت کرنے کے فیصلے سے پیچھے ہٹنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے تاہم وزارت نے عدویات کی فراہمی اور اس کی نگرانی کے پیچھے میکانزم کی منظم کرنے پر سوڑ دیا ہے اور سعودی سنٹرل بینک نے رمضان کے مہینے میں بینکوں کی برانچز دفاتر اور رقم کی منتقلی کے مراقص کے اوقات کار کا اعلان کر دیا ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کوئیت کے السدیق علاقے میں ملبا پھینکتے ہوئے پکڑے جانے والے غیر ملکی مزدوروں کے خلاف ان کی ملک سے جلاوتنی کی تیاری میں تمام قانونی اقتامات کے جانے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں کوئیت منسپلیٹی نے کہا کہ ڈائریکٹر جنرل احمد المنفوحی کے ہدایت کے مطابق اور صدیق کے رہائشی علاقے میں تعمیراتی ملبا پھینکتے ہوئے پکڑے جانے والے غیر ملکی مزدوروں کے خلاف ان کے ملک سے انتظامی جلاوتنی کی تیاری میں تمام قانونی اقتامات کے جانے کے احکامات جاری ہوئے ہیں کوئیت منسپلیٹی نے ایک پریس بیان میں کہا ہے کہ نگران ٹیم نے اس واقعے کے خلاف فرضی کی رپورٹ جاری کی ہے جو کہ نجی رہائشی علاقوں میں تعمیراتی اور بحالی کے کام کے فیلڈ ٹور کے حصے کے طور پر اور اس بات کا تائین کرنے کے لیے حفاظتی کام اور تعمیراتی ملبے کو نامزد مقامات پر ٹھکانے لگانے کی مہم کے اندر آتا ہے منسپلیٹی نے زیر تعمیر پلوٹوں کے مالکان اور ٹھکیداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ منسپلیٹی میں نافذ زوابط اور حفاظتی کام کے دقاظوں پر عمل کریں تاکہ سائٹ برکرز اور رہگیروں کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے اور خلاف فرضیوں اور جرمانے سے بچا جا سکے دوسری خبر کے مطابق کوئد کی وزارت سہت کا دوائیوں کے حصول کے لیے غیر ملکیوں پر فیس آئیت کرنے کے فیصلے سے پیچھے ہٹنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے تاہم وزارت نے عدویات کی فراہمی اور اس کی نگرانی کے پیچھے میکانزم کو منظم کرنے پر زور دیا ہے غیر ملکی مریضوں کے حوالے سے بشمول غیر ملکیوں کے لیے ہیلت انشورنس ہسپتال نامزد کرنا پرائیوٹ سیکٹر میں کام کرنے والے غیر ملکیوں کو اگلے سال تک انہیں سرکاری ہسپتالوں میں وصول نہ کرنا جبکہ اس کے علاوہ دیگر فیصلے بھی ہیں جو جلد ہی لیے جائیں گے وزارت نے کہا کہ جہاں تک سرکاری شعبے میں کام کرنے والوں کا تعلق ہے ان کا علاج سرکاری ہسپتالوں میں آرزی طور پر اس فیز کے مطابق کیا جائے گا جو انہیں نجی ہسپتالوں میں علاج کے لیے ادا کرنی ہوتی ہے سعودی عرب سے خبر شامل کرتے ہوئے تیسری خبر کے مطابق سعودی سینٹرل بینک نے رمضان کے مہینے میں بینکوں کی برانچس، دفاتر اور رقم کی منتقلی کے مراکس کے اوقاتکار کا اعلان کیا ہے ساتھ ہی ساتھ سال چودہ سو چوالیس ہجری کی عید الفطر اور عید الازہ کی تاتلات کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے اعلان کے مطابق رمضان المبارک کے دوران تمام بینکوں کی برانچس میں روزانہ، کام کے اوقات صبح دس بجے سے شام چار بجے تک اور رقم کی منتقلی کے مراکس پر صبح ساڑھے نو سے شام ساڑھے پانچ بجے تک ہوں گے تاہم ہوائی اٹوں اور سمندری بندرگاہوں کے حج ٹرمینلز کے ساتھ ساتھ مکہ اور مدینہ میں بینکوں کے دفاتر اور ان کی شاقیں تاتلات کے دوران حج اور عمرہ زائرین کی خدمت کے لیے کھلی رہیں گی عید الفطر کی چھٹی 18 اپریل بروز منگل کو شروع ہوگی اور ایک ہفتے بعد 25 اپریل بروز منگل کو دوبارہ کام شروع ہوگا اور بولٹن کے آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ اب آپ بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں ہمارے ویٹس ایپ نمبر پر اپنی فیملی دوستوں اور پیاروں کی مزہدار یادکار اور فنی ویڈیوز بھی جن میں سے بہترین ویڈیو کو شامل کریں گے ہم اپنے نیوز بولٹن کے آخر میں ہماری ویب سائٹ ہے www.kuitnews.com اور اگر آپ ہمیں ای میل بھیجنا چاہتے ہیں تو ہمارا ای میل ایڈرس ہے info at the rate of kuitnews.com تازہ ترین خبروں اور لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوئت اردو نیوز چینل امی سلمہ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ